بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدو الازحہ کی نماز یعنی بقرعید کی جو نماز پڑھیں گے اس کی نیت کیسے کریں گے میں انشاءاللہ عربی میں بھی نیت بتاؤں گا اور اردو میں بھی بتاؤں گا اور کچھ ضروری مسائل نیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اگر آپ امام ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور اگر آپ مقتدی ہیں تو یہ نیت کریں کہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ فرق ہے اب نیت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیں یہ بہت ضروری ہے نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل سے جو ارادہ ہے آپ کے دل میں جو بات ہے وہی ہے نیت اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں میں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کی پیچھے پڑھ رہا ہوں آپ کے دل میں یہی ارادہ ہے آپ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ میں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس یہی نیت ہے کوئی الگ سے نیت ضروری نہیں ہے زبان سے ادا کرنا جو عربی میں پڑھتے ہیں اردو میں کرتے ہیں میں فلا 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 کر رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہاں اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور نیت ایک ہے کہنا ایک ہے نیت کرنا نیت کرنا تو دل کا ارادہ ہے اور نیت کہنا زبان سے اگر کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل اور زبان وغیرہ سب ایک جگہ ہو جائے یکسو ہو جائے جیسا کہ عربی میں اگر کہنا چاہیں نیت کرنا چاہیں اب یہ کہنے کے بعد اللہ ادبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں یہ جو ہے عربی کی نیت ہے اگر اردو میں کہنا چاہیں تو اگر اس طرح اگر آپ مقتدی ہیں تو اقتدائی تو بھی حادل امام بھی کہہ دیں اس کے ساتھ ساتھ عربی میں کہ میں اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں اور اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں سب سے آسان ہے یہ کیوں ہاں خامخواہ عربی میں آپ رٹہ ماریں گے یاد نہیں ہو رہی ہوگی الٹا سیدھا کریں گے الفاظ آگے پیچھے کریں گے پریسان ہوں گے آپ کیونکہ عربی معلوم نہیں ہے آپ کو اگر آپ اردو میں کریں گے تو آپ کے لئے آسان نہیں ہے دونوں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اردو میں اگر کرنا چاہیں تو ایسے کریں کہ میں امام ہے تو میں نماز پڑھا رہا ہوں عیدالعزہ کی نماز پڑھا رہا ہوں چھے زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب نماز ہے اور نماز پڑھا رہا ہوں یہ نیت کرے کعبہ شریف کی طرف میرا رخ ہے اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لئے چھے زائد تکبیر زائد تکبیرات کے ساتھ عیدالعزہ کی نماز جو واجب ہے اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے اس طرح زبان سے کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے یہ اس کے لئے نیت ہے نیت کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا یہ تو بس مستحب ہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اصل نیت دل کا ارادہ ہے یہی ضروری ہے اگر زبان سے نہیں کہتے ہیں عربی میں نہیں کہتے ہیں اردو میں بھی نہیں کہتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گا اگر دل میں ارادہ ہے نیت اصل ہے دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے یہ ضرور سمجھیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں